ہلو اسلام علیکم دوستو ایم محمد ارسلان اینڈ ویلکم ٹو مای چینل ارسلان ایڈیٹس تو دوستو آج آپ لوگ کو سکھانے والا ہوں انٹور مینپولیشن فوٹو ایڈیٹنگ تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں آل رائٹ ویلکم ٹو بیک فرسٹ آف آل آپ لوگ کے سامنے یہ ایمیج ہے اس کو ایڈیٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو بدا دوں جو بھی میں کیز وغیرہ پریس کروں گا آپ لوگ کو یہاں پہ رائٹ ہائنڈ سائٹ پہ نیچے والی طرف یہاں پہ لیئر کے جانب آپ لوگ کو دیکھیں گی یہ آپ لوگ کے سامنے بلیک کلر کا ایک کرسر ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے جو بھی میں پریس کروں گا کیز وغیرہ ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ نے اس ایمیج کے ہائی لیٹ کنٹراس وغیرہ ٹھیک کرنا ہے شفٹ کنٹرول اور ہم ایپ رہیں گے سمپلی اور ہم لوگ اس ایمیج کے ہائی لیٹ کنٹراس وغیرہ ٹھیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس ایمیج کو ایکسپوزر دیں گے تھوڑا سا اور ایمیج کو ایکسپوزر دینے کے بعد تھوڑا سا ہم کنٹراس دیں گے یہاں پہ 5% تک ٹھیک ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا اسے شیڈو دیں گے 20% تک ہم نے یہاں پہ شیڈو دے دیا اور یہاں پہ تھوڑی چیز کی کلیریٹی دیں گے 5% تک اور یہاں سے ہم لوگ ٹیمپریچر کو منس کر دیں گے منس 20% تک ہم رکھیں گے ٹھیک ہے اس سے اور جسٹ ہم نے اس سے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہوگے شیڈو ہائی لیٹ کنٹراس اور بیک گراؤنڈ کلر جو ہو گیا توڑا سا ہمارا بلو ٹائپ ہو گیا ٹھیک ہے کنٹرول زی پریس کر کے آپ کو دکھاؤں گا یہ بیفور اور شیفٹ کنٹرول اور زی پریس کر کے دکھاؤں گا یہ ہے آفٹر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے ان کی سکن پر جو ڈارک سپورٹ بغیرہ ہے سپورٹ ہیلنگ برش ٹول سے ہم نے ریموو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے آئیٹ پریس کرنا ہے اور اس کو ریموو کر دینا ہے ٹھیک ہے سمکلی یہاں سے ٹھیک ہے آلٹ پریس کر کے آپ نے سکن کا سیمپل لینا ہے اور ان کو ریموو کرتا جانا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں سے میں نے سکن کا سیمپل لے لیا اور یہاں سے اس کو ریموو کر دیا سکن کا یہاں پہ آلٹ پریس کر کے ہم نے سیمپل لیا اور اسے ریموو کر دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد فرینڈز ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے سمپلی ہم نے یہاں پہ سکن ریٹچ کرنا ہے یہاں پہ مشر برش ٹول ہے آپ کے سامنے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ اس کی سیٹنگ آپ کے سامنے ویڈ ٹین پرسنٹ ہے لوڈ پیچھتر پرسنٹ ہے اور مکس نائنٹی پرسنٹ ہے اور فلو ہنڈیڈ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے چلے سکن ریٹچ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فور ہیڈ کو ریٹچ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مکچر برش ٹول میں سے یوز کرتا ہوں بہت ہی سموزلی سکن ریٹچ کرتا ہے اور بہت ہی سکن ریٹچ کرنے میں آسانی بھی ہے سمپلی اسے سکن ریٹچ بہت ہی جلدی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس پر میں نے ایک دو ویڈیو بھی بنائی بھی ہیں آپ وہاں سے ویڈیو بغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو فور ہیڈ ہم نے یہاں سے ریٹچ کر لیا ٹھیک ہے تو زوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے امیج کو اور یہاں سے اس کو ریٹچ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی کافی سارے اسکن ریٹچنگ کے جریکے ہیں لیکن یہ سب سے آسان ہے تو میں اسی لئے آپ لوگ کو یہی دکھاتا ہوں کہ آپ اسی سے ہی اسکن ریٹچ کریں اور بہت ہی جلدی اسکن ریٹچ ہو جاتی ویڈیو سے ٹھیک ہے 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 اب رہے گئے نیک اس کو بھی تھوڑا سامری ڈج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں گئے نیک اس کو بھی تھوڑا سامری ڈج کر لیتے ہیں ڈج کر لیتے ہیں تو یہ ہماری اسکن ری ٹچنگ جو ہے مکمل ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے ہم نے اس کے بعد سمپلی یہاں پر پلیس کرنی ہے پی این جیس ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم پلیس کر لیتے ہیں پی این جیس سب سے پہلے تو ہم یہاں پر کریں گے پنک والی پی این جی پلیس ٹھیک ہے اور اس کی تین لیئر بنا لیں گے ٹھیک ہے ایکسٹرہ تین لیئر بنا لیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کو ریٹرائز لیئر کرنا ہے اور اس کی کنٹرول جی پریس کر کے آپ تین لیئر کر لے گا ٹھیک ہے اس کی ایکسٹرہ لیئر کر لیجیگا اور اس کو ہم لوگ فکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک لیئر کو ہم نے یہاں پر فکس کرنا ہے اور ایک پی این جی کو ہم نے یہاں کرنا ہے اور ایک پی این جی کو یہاں پر فکس کرنا ہے یہ راؤڈی ٹائپ آپ کو اس جو ہے پکچر منپلیشن ایڈٹین کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور اور ہم نے اس کے بعد سمپلی کہا کرنا ہے کنٹرول پیس کر کے ان ساری لیئر کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے ان پی این جی کی اپسیٹی ہم نے کم کر دینی ہے ٹھیک ہے ہم نے ان کی اپسیٹی رکھنی ہے 75% تک اور ان کو ہم نے مچ کردینا ہے ٹھیک ہے مچ بیسبل کردینا ہے ٹھیک ہے اور یہ مچ ہوگئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے ایمیج کی سیلیکشن کرنے یہاں سے سیلیکشن ٹول سے کوئی سیلیکشن ٹول سے آپ نے اس کی سیلیکشن کرنے ہے ٹھیک ہے ایمیج کی تو یہاں سے ہم اس کی سیلیکشن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیمبلی آپ نے یہاں سے اس کی انورس سیلیکشن بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کی انورس سیلیکشن نہیں ہوئی تو ہم یہاں سے انورس سیلیکشن بھی کر لیتے ہیں اس کی تو یہ ہماری سیلیکشن مکمل ہو گئی ہے ہم نے سیمپلی کیا کرنا ہے کنٹرول جے پریس کرنا ہے اور ایک نیو لیئر کرنی ہے اور اس لیئر کو ہم نے لیفٹ اینڈ سائٹ پر دینا ہے لیئر کو حدود ہے اور اس سے یہاں دینا ہے اور اس سے ہم تھوڑا کلر دے لیتے ہیں یہاں پر نیچہ آنا ہے آپ نے ایڈجسمنٹ لیئر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلک کرنا ہے آپ نے اولے پر آرے پر اور یہاں پر آپ نے سیمپلی بلو کلر سیلیک کرنا ہے اور آپ نے لائنر ڈو جائٹ کرنا ہے اور اس کی اپسیٹی 50% رکھنا ہے اور جیسے اسے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے ہم نے ان دونوں لیئرس کو بھی مچ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب رہ گئے ہمارا لاسٹ سٹیپ کلر گریڈنگ کا تو ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے ہم نے شفٹ کنٹرول اور اے پریس کرنا ہے اور جلے جانا ہے کیمرہ رو میں تو سب سے پہلے تو ہم اس ایمیج کو ایکسپوزر بغیرہ دے رہتے ہیں ایکسپوزر تھوڑا سو دیں گے ہم ایمیج کو 15% تک ٹھیک ہے یا 20% تک ہم ایکسپوزر دیتے ہیں ٹھیک ہے فٹ رہے گا اور کنٹراسٹ کو نہیں چھیڑنا ہم نے یہاں پہ شیڈو کریں گے ہم تقریبا 20% اور بلیک کو کر دیں گے مائنس 10% تک ٹھیک ہے یہاں سے تھوڑی سی کلیرٹی جائے دیں گے تھوڑی 4% تک ہم کلیرٹی دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اسے ڈیٹیل سے اماؤنٹ دے دیں گے اسکن کو اسکن کو اماؤنٹ دیں گے 15% تک ٹھیک ہے اور یہاں پہ جائیں گے اچھ ایسل ایڈجسمنٹ میں اور یہاں سے لیمنز پہ کلک کر کے اسکن کو تھوڑا سا وائٹ کریں گے یہاں پہ سکنگ وائٹننگ کے لیے آپ 20% تک اورنج رکھے گا اور یہاں پہ مائنس کر دیئے گا 10% تک یلو کلر کو ٹھیک ہے اور جسٹ یہاں پہ سیچوریشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے بلو کو کر دینا ہے 100% ٹھیک ہے آپ نے نئی 100% بہت زیادہ ہو جائے گا آپ نے کرنا ہے یہاں پہ تقریباً آپ نے 50% تک بلو کو کر دینا ہے ٹھیک ہے کافی ہو جائے اور یہاں پہ ایکیو کو دیکھ لیتے ہیں ہم ایکیو کو آپ 100% تک ہی پہنے دیجے گا یہاں پہ ہوای انڈ سیچوریشن پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے ہم بلو کو تھوڑا سا بڑھا کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سکس پرسنٹ تک بلو کافی ہوگا ٹھیک ہے اور تھوڑا سا ایکیو کو بڑھا کر دیکھتے ہیں یہاں پہ ایکیو کو یہاں پہ بھی 100% کر دیجے گا ٹھیک ہے اور اسے ہم تھوڑا سا یہاں سے ٹیمپریچر کو منس کر لیتے ہیں 3% تک ٹھیک ہے اور یہاں سے نیچے سی سیچوریشن کو ہاں ہوں وہ کہہ دیتے ہیں تنہوں سے 5% تک ہم نے سیچوریشن کو کر دیا ٹھیک ہے اور جسٹ اسے ہم نے اوکے کر دینا ہے تو یہ ہماری ایمیج بن گئی منپلیشن ٹائپ کنٹرول زی پریس کر کے تھا یہ بیفور اور یہ ہے آفٹر اب آخری ہمارا جو افیکٹ رہ گیا ہے وہ ہے پی اینجی کا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ پی اینجی پلیس کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دیں گے راوو ڈی یہاں پہ ہم نے پی اینجی کو پلیس کر دیو ٹھیک ہے اور اس کو کر دینا ہے ہم نے یہاں پہ لائٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کر دینا ہے جی ٹائز اور مچ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کے سامنے ہے انڈور مینپلیشن فوٹو ایڈیٹنگ آئی ہوک کے پرینڈز آپ لوگ کو یہ ٹیٹورل اچھا لگا ہوگا آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں